حضرت شاہ سلمان تنسیر عمد اللہ تعالیٰ وہ جو اقبال نے کہا نا کم بے اذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئی خانکاہوں میں گولگن یا مجاور رہ گئی زاغوں کے تصرف میں ہیں کعبوں کے نشیمن اللہ کامار انگلے پر اے تھے اللہ کامار انگلے پر بند بند مور ویک کے تک کے اتفڑی مت نکلو کو جہور لیکن یہ وہ لوگ تھے جو واقعہ تن حضرت شہباز تھے جو دنیا پر حریص نہیں تھے یہ آنے والوں کی خیرخائی کیا کرتے تھے اور آنے والوں کی روحوں کا علاج کیا کرتے تھے جو میں نے صدقے کے حوالے سے بیان کیا میں نے پڑھا کہ حضرت شاہ سلمان تنسیر عمد اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا ہے کیونکہ جیسے اجسام کے طبیب ہیں ایسے یہ ارواح کے طبیب ہیں یہ روحوں کا علاج کرتے ہیں تو شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کی حضرت اللہ جللہ سانہو کی آپ پر بڑی رحمت ہے آپ روحوں کا علاج کرتے ہیں تو میں بھی روحی کا علاج کروانے کے لئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ مجھے ارشاد فرمائیں کیونکہ صاحب فراست تھے آپ نے فرمایا حضرت آپ کے لئے ہمارے پاس یہی بات ہے کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا کوئی وہم نہیں ہے یہ بات این بین حقور سچ ہے کہ اللہ بڑا ہے آپ نے دیکھ لی نا اس کی روح کی بیماری لیکن آپ کے لئے یہ سبق ہے کہ آپ کم از کم اللہ جللہ شانہو کو اپنے جیسا ہی جان لیں کیونکہ بظاہر دیکھا جائے تو بات تو حقیقت کے خلاف تھی وہ آگ بگولہ ہو گئے وہ کہنے لگے میں تو پہلی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بابو بوبوں کے پاس نہ جایا کرو یہ کفر بولتے ہیں اور آج آپ نے اس پر مہرت ثبت کر دی کہ اللہ تو بڑا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اپنے جیسا جان لے آپ نے فرمایا میں نے کب انکار کیا کہ اللہ بڑا نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں اللہ بڑا ہے لیکن آپ کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ کم از کم اللہ کو اپنے جیسا جان لیں تو میں نے پڑھا کہ گفتگو میں کافی زیادہ وقت گزر گیا اب تو گاڑیاں ہیں جو دنوں کے سفر ہیں وہ گھنٹوں میں تہہ ہوتے ہیں تو تب تو اونٹوں پر سفر ہوتا تھا وقت زیادہ ہو گیا آپ نے فرمایا حضرت اب آپ گھر تو نہیں جا سکیں گے آج آپ اس طرح کریں کہ رات ہمارے پاس گزاریں صبح چلے جائیے تو اگر آج بھی آپ تونسہ شریف جائیں گے تو وہاں کمروں کی بڑی کسرت ہیں تو دیکھ کر پتا لگتا ہے کہ کبھی یہاں وقت گزرا ہے کہ بڑے لوگ یہاں آیا کرتے تھے وہاں آ کر مہمان ٹھہرا کرتے تھے حضرت کے پاس آپ کی خانقاہ میں اب بھی ماشاءاللہ بڑی رونک ہے تو وہ ٹھہر گئے آپ نے لانگری کو بلایا اور آپ نے فرمایا بھائی آج کیا بنایا اس نے حضرت آج درویشور فقیروں کیلئے کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کو گوش بڑا پسند ہے تھا تو ہم نے بھی آج گوش کا شوربہ بنایا ہے تو آپ نے فرمایا کل کا کو باسی سالن بھی پڑھا ہے اس نے حضرت کل ٹینڈے بنی تھے میرے خیال سے پڑھے ہوں گے کیونکہ کوئی فریجوں کا تو دور نہیں تھا ایک ہی دن میں سالن باسی ہو جایا کرتا تھا آپ نے فرمایا آج جو وہ فلان شخص آیا ہے جو ہماری خانکہ میں ٹھہرا ہے آج آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ اس کو تازہ سالن اور تازہ روٹی بھیجنی ہے اور ساتھ اس کو کل والا باسی سالن اور باسی روٹی بھی بھیجنی ہے پھر دیکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا اب جناب لانگری نے وہ دسترخان سجایا گیا اس میں تازہ سالن اور تازہ روٹی باسی سالن اور باسی روٹی گئی اس کے سامنے جا کر کھانا رکھا رکھنے والا واپس آ گیا جب اس نے وہ اوپر سے کپڑا اٹھایا تو پرانے وقت ہیں ایک دن بعد ہی سالن باسی ہو جاتا تو وہ سالن بتا رہا تھا کہ میں آج کا نہیں میں کل کا ہوں اس کی حییت بھی اور اس سے اٹھنی والی باسی بو بھی اور جو دوسرا سالن تھا وہ بھی پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ میں بالکل تازہ ہوں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بنا ہوں ابھی وہ اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اتنی دیر میں باہر فقیر نے سادہ لگائی ہے کو مجھے اللہ کے نام پہ کھانا کھلانے والے اب جو اندر تھا باہر تو وہ ہی نکلے گا نا اگر اندر روڑی ہے تو بدبور ہی آئے گی لیکن اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا باغ کھلا ہے تو خوشبو ہی آئے گی وہ اندر روڑی تھی میری طرف اس کو فیصلہ کرنے میں کوئی وقت نہیں لگا اس نے باسی سالن اور باسی روٹی اٹھائی اور فقیر کو دے دی اور خود اس نے تازہ روٹی اور تازہ سالن کھا لی رات بیٹھ گئی نماز فجر اس نے حضرت کی اقتدام ارز کی پھر حاضر خدمت ہوا حضرت میں واپس جانے لگا ہوں تو کوئی میرے لئے حکم ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ کے لئے یہ ہے کہ کم از کم اللہ کو اپنی جیسے جان دو تو ہو سکتا ہے تمہارے لئے کوئی بہتر راستہ نکل آئے اب کیونکہ حضرت کے پاس بھی دلیل آ چکی تھی رات کی وہ پھر لگا وہ ہی آئیں بائیں کرنے وہ حضرت کیا کرتے ہیں آپ وہ اللہ بڑا ہے میں نے کہا آپ فرمانے لگے میں نے کب کہا کہ وہ نہیں بڑا تمہارے لئے یہ ہے تو آپ جوش میں آگئے آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی میں نے تو تجھے یہ کہا تھا کہ تُو کم از کم اللہ کو اپنے جیسے سمجھ لینا ارے بے حیاء تُو نے تو اللہ کو اپنی جیسے بھی نہیں جا اور کرتا ہے حضرت وہ کیسے آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لئے بھی وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لئے پسند نہیں کرتا ارے مومن دوسرے مومن کے لئے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لئے نہیں کرتا اور تُو نے اللہ کے لئے وہ پسند کر لیا جو تُو نے اپنے لئے بھی پسند نہیں کیا اور پھر تُو کہتا ہے کہ میں اللہ کو بڑا جانتا ہوں تُو نے باسی سالن اس کے نام پر دے دیا اور تازہ روٹی خود کھا لی تُو نے اللہ کو بڑا کیسے جانا ہے دیکھا کرو حضرت آئی فون سکس لیتے ہوئے کبھی ہمارے دل کو ہاتھ نہیں پڑھا کہ یہ کتنے لاکھ کا ہے نہیں حضرت لے لے میں نے اس دن ایک دوست سے اور اس میں مزائکہ بھی کوئی نہیں وہ کہنے لگا جناب میری سوسائٹی ایسی ہے میرے دائیں بھی ایسا ہے بائیں بھی ایسا ہے لیکن میں نے اسے کہا میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ اپنی سوسائٹی میں اپنی عزت بحال رکھنے کے لیے اتنا قیمتی موبائل خریدتے ہیں اور آپ نے کبھی بھی اسے بحث نہیں کی بھائی بتاؤ تو اسے اس میں لاکھ والا کیا ہے تو جب اللہ کے نام پر دینے کی باری آتی ہے پھر تو کیوں بحث کرتا ہے پھر تو آنے والے کو کیوں پوچھتا ہے تو یتیم کیسے ہوا تیری کتنی عمر تھی جب تو یتیم ہوا تیری کتنی عمر تھی جب تیرا ابو فوت ہوا تیرا ابو گاڑے کی نیچے آ کر فوت ہوا یہ روز کے معاملے ہیں اس لیے حضرت اس طرح نہ کرو اللہ کے راستے میں وہی چیز دو شانوں والا رب ہے میں نے پچھلے جو میں یہ کیا تھا وہ کم تمہارا اور میرا محتاج ہے کہ ہمیں اس کے بندوں کو کھلانا پڑے جو کائنات کو کھلا رہا ہے یہ انتہاں ہے یہ آزمائش ہے حضرت آج خرید لو جنت حضرت آج جنت بک رہی ہے خریدو اس کو خریدو